سمجھ تھا 2009 کا جب لوگ اپنی زندگی جینے میں بیزی تھے تب آچانک سے ان کے کانوں پہ ایک خبر آتی ہے ایک ایسی خبر جو راتوں کی نیند اور صوبے کا چیند اڑا دینے والی تھی جب آپ جانیں گے تو حیران ہی نہیں پریشان ہی ہو جائیں گے آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی دن کا چیند چھن جائے گا جی ہاں ایسا ہی ہوگا اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آ جائے گی اس دن سانجھ ڈھلنے کے بعد کبھی سورج نہیں ہوگے گا دن ختم ہو جائے گا اور انترکش کے اندھیرے کوئے میں سما جائے گی دھرد آج کے اپیسوڈ میں ہم یہی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار یہ ہیپوتھیسس کی دی کس نے کہ 21 دسمبر 2012 کو پورے پردوی کا وناش ہو جائے گا 2009 میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں فیل گئی کہ 21 دسمبر 2012 کو پردوی کا آخری دن ہوگا اس کے پیچھے کی وجہ بتا جاتا ہے مایا سبیتا کو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل مشٹریس روز کو سبسکرائب کرنے کے یوں تو مایا سبیتا آفریقہ سے تعلقات رکھتی ہے اور ان کے پرو جو دوارہ ہی مایا کیلنڈر کو بنایا گیا تھا اس کیلنڈر کا آخری دن تھا 21 دسمبر 2012 21 دسمبر 2012 ہی اس کیلنڈر کے آخری تارک تھی اس کے آگے کے دن اس کیلنڈر پر تھے ہی نہیں یہ بات سب سے پہلے مایا سبیتا پر خوچ کرنے والے شوط کورتاؤں کو پتا چلے بعد میں یہ بات میڈیا دوارہ لوگوں تک پہنچ گئی تھوڑے ہی دن میں یہ خبر پورے نیوز چینل پر ٹرینڈنگ پہ جانے لگی کہ 21 دسمبر 2012 ہی انسانوں کا پریتوی پر آخری دن ہوگا ٹی وی چینل پر سائنٹسٹ ورسس ایسر لوجرز کی ڈیبیٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے دی اس پوری بات پر آگ لگانے کا کام کیا دوہزار نو میں ریلیز ہوئی ایک فیلپ جس کا نام تھا دوہزار بارہ اس مووی نے مانو لوگوں کو اپنا عدیت ہی دکھا دیا کہ سچ میں دوہزار بارہ میں اگر پریتوی کا آنت ہوگا تو کیسا ہوگا بعد میں شوط کرتاؤں دورہ اس بات کی پوشتی کر دی گئی کہ یہ صرف ایک ہیپوتیسیس ہے پھر آپ کو آج کا اپیسوڈ کسا لگا ہے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں تب تک سٹے مستیریس سٹے سیف